اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے واضح طور پر فرماتا ہے کہ اے جنو انس اے لوگو اے اس زمین پر بسنے والے باشندو دیکھو یہ زندگی جس کے اندر تم لوگ بس رہے ہو یہ حقیقی زندگی نہیں ہے یہ ایک عاجزی ہے یہ سراب ہے یہ ایک خواب ہے اصل بیداری یا اصل زندگی تو وہ ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ لِحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْوُ وَلْعِبُ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وَإِنَّ الْآخِرَتَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے اسی لیے جب لوگوں کو قیامت کے دن حشر کے دن حساب اور کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا اور لوگ اس دن کے محول کو دیکھیں گے تو خاص طور پر وہ لوگ جو اس دنیا میں کوتاہ رہے ہیں وہ بڑے واضح الفاظ میں اقرار کریں گے کہ اب تک کی ہماری جو زندگی رہی وہ زندگی نہیں تھی حقیقی زندگی تو اب ہمیں ملی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ حَيَاتِي وہ کہے گا يَا لَيْتَنِي اے کاش اے کاش کاش کے دنیا میں ہمیں جو زندگی ملی تھی اس دنیا میں ہم نے اس زندگی کے لیے کوئی پیش عمل کر لیا ہوتا تو اسلام اور شریعت کی روشنے میں جس کے ہم اور آپ حامل ہیں اصل زندگی ساتھی و آخرت کی زندگی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی